بلاول بھٹو صاحب نے ایک انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو دیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب مجھے بچہ کہہ کر چھڑا کرتے تھے لیکن میں نے ان کی حکومت گرا دی ادم اعتماد کی جو تحریک لے کے آئے وہ میری جو تھی میری پلاننگ تھی اور میری وجہ سے ان کی حکومت گئی جبکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک امریکی جو ہے مراصلہ آیا اس کی وجہ سے چلی گئی تو کیا بلاول بھٹو صاحب کی اس سٹیٹمنٹ میں سچائی ہے کہ انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ادم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے اور خان صاحب جائیں گے وجہ ہے کون دیکھیں یہ تو بالکل صحیح ہے یہ درست ہے بات کیونکہ جو پی ڈی ایم میں تھی ہم نے پی ڈی ایم سے اختلاف کیا تھا پہلے اکٹھے تھے لیکن جب پی ڈی ایم نے کہا کہ ہم الیکشنز کا بائیکارٹ کریں گے تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں بائیکارٹ نہیں کریں گے ہم ہم ہر اس جمہوری عمل کا حصہ جو رہیں گے کیونکہ ہمیں انیس سو پچاسی کا بہت ایک بھیانک تجربہ ہو چکا ہے زیاو لاکھ نے جو غیر جماعتی ایک الیکشنز کروائے تھے اور پارلیمان اس سے بنی تھی اس نے سارے پاکستان کے سیاسی ڈانچے کا ہی تبدیل کر کے رکھ دیا اس کے باقیات میں تو ہم کسی قیمت پر بائیکارٹ کے حق میں نہیں تھے یہاں ہمارا اختلاف ہوا پہلے یہ تو چاہتے تھے کہ ہم پول آؤٹ بھی کر لیں بلکہ اسیمبلی سے یہ مولانا فضل الرمان صاحب جو ہمارے پی ڈی ایم کے صدر ہیں وہ تو پہلے دن سے ہی کہتے تھے کہ یہ جالی اسیمبلی ہے اس میں تو جانا ہی گناہ ہے اور پھر وہ کسی بائی الیکشنز میں بھی حصہ لینے کے حق میں نہیں تھے لیکن ہم نے اسرار کیا اور آپ تاریخ نے ثابت کیا کہ ہم صحیح تھے اس وقت دیکھیں بائی الیکشنز سارے ہم جیتے اس وقت اس وقت اور مہنگائی اتنی زیادہ تھی کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے ان کے اپنے ایم پی ایز ان کے اپنے پارلیمنٹرینز ان سے نالا تھے کہ اتنی مہنگائی میں ہم کیسے عوام کو فیس کر سکتے ہیں تو جب بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے جب ایک تحریک کا شروعات کی دیکھیں پہلے مولانا صاحب نے کی تو اٹھ کے چلے گئے تھے وہ ان کا کوئی بار آور نہیں ہوا تھا مسلم لیگ نون بھی کرتی رہی لیکن نہیں ہو سکا تھا تو بلاول بھٹو نے کراچی سے شروعات کی تھی اور اسلام آباد جب آئے تھے تو اسی دن تیہ ہو گیا تھا کہ اگلے دن ہم نے عدم اعتماد کی تحریک داخل کر دی تھی تو اسی کے نتیجے میں جو مہنگائی مارچ تھی لانگ مارچ تھی جس میں ہم نے ایکسپوز کیا پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے لوگ نہ خوش ہیں اب گرانا تو بلکل اس میں آ گیا کہ آپ کے جو ہے ان کے ایلائیز جو ہے ان کو چھوڑ گئے ایلائیز نے کیوں کر چھوڑا ظاہر ہے کہ ایلائیز نے اس لیے چھوڑا کہ ان کا جو ووڈ بینک تھا ان کا پولیٹیکل کیپلز جو تھا وہ بھی ڈوب رہا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ کوالیشن میں رہتے ہوئے تو کوالیشن میں ظاہر ہے وہ اپنا پولیٹیکل کیپلز کیوں کر ڈوب ہوتے تو انہوں نے جب خیر بات کی جو یہ الزام لگتا ہے کہ یہ لوٹے کروائے گئے اور ان لوٹوں کے توسط سے جو ہے محترم عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا یا کوئی سائفر آیا امریکہ سے آسمان سے اتریا یہ تو پولیٹیکل گیمک ہے ٹھیک ہے ان کو اگر یہ سوٹ کرتا تھا تو انہوں نے استعمال کیا اور پھر خان صاحب نے خود اس سائفر سے جو ہے بعد میں امریکہ کی سازش سے پھر آگئے کہ یہ جنرل باجوا کی سازش تھی اور جنرل باجوا نے ہی امریکنوں کو بھی پھر انہوں نے اس طرح سے کیا تو یہ خان صاحب کا ایک ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک فلسفہ ہے کہ یوٹن لینا ہی ایک سیاستدان کی بڑی خوبی ہے اور بڑا کریڈٹ ہے نہیں دیکھیں گلتی تو پہلے ہی سوچ سمجھ کے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے گلتی اگر آپ گھر بیٹھتے ہیں تو اس کو تسلیم کر کے اس کا اضالہ کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے یہ تو کوئی ایسی نہیں گلتی پہ بازے دی رہے ہیں جو آپ نے بات کی ہے وہ تو اس کا مطلب ہے ایک گلتی کی ہے تو پھر اور سو اور گلتیاں کر رہے ہیں اور دہراتے جائیں گلتیوں پہ گلتیاں کرتے جائیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی لیکن اتنی گلتیاں بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہر بات پہ آپ نے کہہ کے یوٹن مارنا ہے یہ بھی کوئی میں سمجھتا ہوں اگر انسان ایک بات پہ زبان کر کے اس پر جو ہے وہ قائم نہیں رہتا ہے تو پھر بھی کوئی بلکل ایپسلیوکلی کرنا چاہیے اب میں دیکھیں میں حالانکہ آج کل اپنی پارٹی کی جو قیادت کی لائن ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں لیکن مجھے الزام بھی لگے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وفا نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے سو میں کیوں کر کہوں کہ اگر ایک دو ہماری پارٹی سے غلطیاں ہو رہی ہیں آج کل تو میں پارٹی ہی چھوڑوں کیوں چھوڑوں بھی میں پارٹی میں میں نے جان دی ہے میں نے زندگی دی ہے میں نے خون دیا ہے میرا سارا خاندان اس میں ہے میں بی بی شہید کے ساتھ کام کیا ہے وہ میرے گھر ٹھہرتی تھی بابا شہید ذوالفکار علی بھٹو کو ہم نے انہی اہوانوں میں انہی اہوانوں میں جو ہے مقدمات بھگتے دیکھا اور پھر بعد میں یہاں سے سزائے موت ہوتے ہوئے بھی دیکھا جس کو ہم عدالتی قتل کہتے ہیں تو اس وقت کی بابستگی جو ہے وہ خون میں رچ بچ جاتی ہے یہ ہوتی ہے یہ نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا اضالہ ہو جانا چاہیے اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن پر شہد آپ کہتے ہیں کہ موسیقی